لوگ کہتے ہیں جی میں غافل ہو گیا ہوں تو میرے لئے مشکل ہو گئی ہے ذکر کرنا تلاوت کرنا عبادت کرنا وقت غفلت میں زیادہ گزرتا ہے بندہ غافل کب ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جاسم اللہ قلب ابن آدم فرمایا یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے فَإِذَا زَكَرُ اللَّهُ خَانَسَا جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ اس کا دل چھوڑ کے ہٹ جاتا ہے اور فرمایا وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَا جب انسان غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اب نبی پاک علیہ السلام کی احدیث مبارک پر غور فرمائیے حضور فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے جب بندہ کرتا ہے نا اللہ کا ذکر یہ بندے کا دل چھوڑ کے دور چلا جاتا ہے اور فرمایا وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَا جب بندہ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یہ نہیں فرمایا کہ شیطان وسوسہ ڈالے تو بندہ غافل ہوتا ہے پہلے بندہ غافل ہوا ہے پہلے اس نے ذکر چھوڑا ہے اگر یہ ذکر نہ چھوڑتا تو شیطان اسے غافل نہ کرتا آپ اگر شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں تو پکڑنے تسبیح کریں اللہ اللہ وہ بھاگ جائے گا اگر آپ غفلت کی چادر اتارنا چاہتے ہیں آپ بستر میں اٹھنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی تو آپ ایک دفعہ امت کرے تو صحیح وضو کرے تو صحیح پھر دیکھیں اللہ کتنی قوت دیتا ہے وہ بھاگ جائے گا جب آپ ایک دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ کے نکلیں گے اپنے بستر سے اور بچھائیں گے مسلح اور کریں گے اللہ اللہ تو دیکھئے کس طرح اللہ آسانی کرتا ہے ہم اپنی اس غفلت کی بنیاد پر اس کو آواز دیتے ہیں کہ آجا میرے ساتھ دوستی کر لے تو شیطان کتنی طاقت نہیں ہے کہ بندہ مومن پر غلبہ پاسکے چلو بات اتنی ہے کہ جب ہم غافل ہوتے ہیں جب ہم ذکر چھوڑ دیتے ہیں جب ہم یہ ذوق ہی نہیں پیدا کرتے کہ میں کچھ اللہ اللہ کرلوں اپنی طبیعت کو لگائے ذکر میں اپنا مزاج اپنا دل اپنی آنکھیں اپنی روح اس کو اللہ کی یاد کے ساتھ مہد کریں پھر دیکھیں اللہ کتنی آسانیہ فرمات